اوز اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم فالسین دل کے آیات القرآن و قتاب مبین آج ہماری درہوی سورہ نمل سے شروع ہوگی یہ انیسویں بارے کا آخر ہے اور اس کے بعد بیسویں بارہ مکمل دلاوت کیا جائے گا یہ ایک عجیب شان ہے قرآن مجید کا مختلف مقامات پر مختلف ہوتا ہے یہ جو تین سورتیں ہیں جو یہاں پڑھی جائیں گے سور عن قبود ان کے علاوہ ہے یہ تین سورتیں قرآن کے نلول کی ایک تفتیب ہے قرآن نازل کسی اور طریقے سے ہوا ہے لیکن لکھا کسی اور طریقے سے گیا ہے نازل ہوا ہے اقراب اس نے ربکل رضی پہلے نمبر پر پانچ آیات پھر اس کے بعد یا ایوہ المزمل پوری سورت پھر اس طریقے سے آگے سورتوں کا نزول ہوا تو یہ جو تین سورتیں ہیں یہ نزول کے اعتبار سے بھی ایک لائن پہ ہیں نزول کے اعتبار سے بھی ایک لائن پہ ہیں اور ترتیب قرآنی کے اعتبار سے بھی ایک لائن پہ ہیں کیونکہ قرآن مجید کی جو بھی آیات نازل ہوتی ہیں وہ اللہ کے حکم سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں ان آیات کو ان آیات کے بعد لکھ دو ان آیات کو فلان سورت کا حصہ بنا دو تو صحابہ اکرام اس سرہ بنا دیا کرتے ہیں اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے ہیں تو صحابہ اکرام اس کی تنسیحی فرما لیا کرتے ہیں تو یہ جو تین سورتیں سورت النمد یہ نازل ہوئی اس کے بعد جو اگلی سورت ہے سورت القصص یہ اس کے بعد جو نازل ہوئی ہے یہ سورت القصص اس کے بعد ہی نازل ہوئی اور اس کے بعد سورت العام قبول یعنی یہ تین سورتیں اپنی ہی ترتیب سے نازل ہوئی ہیں یعنی اس ہی ترتیب سے نازل ہوئی جس ترتیب سے لکی ہوئی ہیں پھر سورت النمد کے اندر میں نے جیسے ذکر کیا تھا کہ جتنی بھی صورتِ قرآنی ہیں ان کے لئے صورت النمل جو ہے یہ صورت مکہ میں نازلی اور مکہ میں نازل ہونے جتنی صورتیں ہیں تو اس کے اندر توحید اور عصالت اور آخرت کا مصمون ہے پھر اچھے نمل نمل کے ابتدا میں توحید کا مضمون ہے اور اس کے ساتھ ہی رسالت کا مضمون شروع ہوتا ہے اور رسالت کا مضمون شروع ہوتا ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واضح ہے اور وہی واقعہ ہے جو قرآن مجید میں بیشتر مقامات پر ذکر ہے لیکن اس کا انداز تھوڑا سا دوسرا ہے حضرت موسیٰ کا اصحاب حیک دینا اور پھر اس کا سانت بن جانا انہیں کس طریقے سے حضرت موسیٰ پر رحیم آزل ہوئی اور کیسے اللہ نے ان کی تربیت کی وہ ہے پھر اس کے بعد حضرت دعود اور حضرت سلیمان کا ذکر ہے لیکن چند آیات حضرت دعود کے متعلق ہیں اور اس کے بعد حضرت سلیمان کا ذکر تفصیل سے ہے چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے علمنا منطق طیف وعوتینا من کلی شیئ کہ ہم نے ان کو پرندوں کی جاندولوں کی زبان سکھائی اس سے سمجھ میں آئے کہ جاندولوں کو بھی ایک زبان ہوتی ہے جاندول بھی بولتے ہیں چنانچہ سورت النمل نمل کہتے ہیں چونٹی کو تو یہ سورت سورت النمل ہے کہ اس میں چونٹی کا ذکر ہے اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے اللہ چاہے تو اللہ چاہے تو چونٹی کو بھی قرآن بنا دے اللہ چاہے تو چونٹی کو بھی قرآن بنا دے اور اللہ چاہے تو بڑے سے بڑے بادشاہ کو خرک کر کے ختم کر دے ایک مچھر کے ذریعے سے ختم کر دے تو اللہ رب العزت نے چونٹی کو بھی ایک فضیلت دے تو یہ چونٹی ہے حتی ازا اتو علاوات نمل قالت نملت یا ایہاں نمل ادخلو مساکنکم لا یحتمنکم بی سلیمان وجنود کہ حضرت سلیمان ایک جگہ سے گزر رہے تھے وہ چونٹی نے تمام چونٹیوں کو آواز لگائی کہ چونٹیوں اپنی بلوں میں سے لی جاؤ کہ ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام قلش کر تم کو خرشل کے رکھ دے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ چونٹی کہ آواز سنوا دی مقصد یہ ہے کہ اللہ کسی چونٹی سی چیز کو بھی بڑا کر کے دکھا سکتے ہیں یہ اللہ کی اختیار میں ہے تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقع پھر اس کے بعد حدود کا واقعہ حدود کا واقعہ ہے کہ حضرت فتففت الطیر فرندوں کے حاضری لی اور حاضری لینے سے ایک مضمون سمجھ ملا ہے کہ ما فوق اپنے ماں تحت کی حاضری لے سکتا ہے اس کے ذمہ ہے کہ وہ ان کے حاضری لے پھر انہوں نے فہمایا کہ لو عذر بننہو عذابا شدیدن او لا ازبحننہو یا تو وہ مجھے تو حضر بتا دے یا پھر میں اس کو عذاب دوں گا یا اس کو سزاعت دے دوں گا اس کو ضبع کر دوں گا اس سے بھی یہ چیزیں تو کتنی تفصیل کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام گواہت ہے اس کے بعد حدود حدود لے کر آیتا پیغام کہ اس نے ایک سلطنت دیتی تھی جو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرتی تھی تو سمجھایا ہے کہ اللہ رب العزت تبلیغ دین کا کام پرندوں سے بھی لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں چاہ جائے گے کہ انسان خود ہی نہ کتنے کی کوشش کریں تو حضرت سلیمان علیہ السلام یہ خط کا ذکر ہے جو انہوں نے ملکہ بلکیس کو لکھا تھا پھر سارا واقعہ ہے کہ ملکہ بلکیس اس خط کا کیا اثر لیا تو کیا خارجہ پولیسی بننی چاہیے ایک حکومت اسلامیہ کی پہلہ جوز کو واضح کیا کہ اس نے کچھ مال دیا حضرت سلیمان نے اس مال کے ساتھ کیا سلوک کیا اور پھر اس کے دھوکے کو اس طرح قدم کیا کہ وہ کفر کے دھوکے میں تھی تو ملت اسلامیہ کے سروراق کی پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اپنے ایمان کی تبلیغ کریں نہ یہ کہ صرف اقتصادی اور معاشی رابطے کریں بلکہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ نظریاتی بنیادوں پر قوموں سے رابطے کریں چنانچہ ملکہ بلکیس کی قوم سے نظریاتی بنیادوں پر رابطے ہوئے اور کس طریقے سے حضرت فریمان نے دین اسلام کی ان کے سامنے تبلیغ کی اور پھر اس کو ثابت بھی کر کے دکھایا اپنے رسورسز کے دباع سے کہ اپنے اہل علم سے کہا یہاں پہ افریت من الجنی اور وقال اللہ عندہ علم من القتاب بڑے سبردن واقعات ہیں اور بڑے حمت افروض واقعات ہیں وَلَقَدْ أَوْسَلْنَا اِلَا سَمُودَ آفَاهُمْ صَالِحَا حضرت فر صالح کا ذکر ہے اور پھر کس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ معاملہ کیا کہ اس قوم کی کچھ نظر قوم سالح کا ذکر قوم سمود ان کا ذکر آگیا لیکن یہاں ایک خاص پونٹیکس میں ہے کہ قوم سالح یہ کہتی تھی کہ یہ جو نیک لوگ ہیں یہ ہماری ترقی میں رکاوٹ ہیں تو ان کا ترقی میں رکاوٹ ہونا یہ ہماری نوست کا باعث ہے لہذا یہ لوگ منحوظ ہیں وَقَالُوا تَيَّرُنَا بِكَ وَمَمْ مَعَكَ کہ آپ کے ساتھ تو نوست لگی ہوئی ہے تو یہاں سمجھانے کا مقصد ہے کہ نوست دراصل کسی شخصیت اور کسی ذات میں نہیں ہوتی بلکہ انسان کے عمل میں ہوتی ہے اس کے حوالے سے تفسیر سے سن جائے پھر وہ نوست اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ قوم کو تباہ کرتی ہے جیسے حدیث میں آتا ہے ایک شخص جو جانبوج کے نماز شوڑ دیتا ہے اس کی نوست اتنی قطرنات ہوتی ہے کہ اس کا اثر چالیس درو تک جاتا ہے یعنی کتنے اللہ اس بندے پر ناراض ہوتے ہیں جو جانبوج کے نماز شوڑ دیتا ہے اور بھر روایت میں آتا ہے کہ نوے سال کس کو جہنم میں جلانے کے بعد بھی اللہ کو اس پر غصہ نہیں ختم ہوگا کہہ جائے گے کہ ہم ایسے ہی نماز کو شوڑ دیں قوم اللوت کا ذکر ہے اس کے بعد قوم اللوت کے ذکر کے زمن میں چونکہ وہ بہن سیادہ مایوسی کا حار تھا کہ انسان بالکل جیسے آج فلسطین کا معاملہ ہے ان کے ہی مایوسی ہے امت مسلمہ میں انتہائی انتہائی مایوسی ہے دعا مانگتے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو ہماری کیسے قبول ہوگی اللہ رب العزہ نے کہ قوم کتنی بھی قسم پرسی کے حالت میں پوری قوم صرف ایک فیملی کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے یعنی پوری قوم کے سوالات سے زیادہ لوگ ایک فیملی کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے اور ان کے گھر پر بھی حملہ کر دی اما یجیب المصررہ زادعا کہ جب کوئی پکارتا ہے دیتے ہیں اس کے اوپر وَيَجْعَلُكُمُ خُلَفَاءَ الْأَرْءُ وَزَمِينَ مِنَ اللہ رب العزہ وزددار بھیجتے ہیں لیکن انسان جلدی کر دیتا ہے انسان چاہتا ہے کہ میرے ساتھ جو بھی معاملہ ہے وہ جتنا جلدی ہو جائے یہ انبیاء کا ذکر ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ نبی علیہ السلام کو نسائے ہیں کہ اِنَّا لَا تُسْمِعُ الْمُوتَ وَلَا تُسْمِعُ السَّمْ کہ آپ ایسے لوگوں کو سمجھا نہیں سکتے جن کے یہ یہ نظریات ہوں یہ واقعہ سنانے ایک بات تذکرہ آخرت ہے اس کے بعد سورة القصص ہے قصص کا مطلب ہے واقعات تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے اندر انبیاء کے واقعات ہوں گے یا زمانے کے واقعات ہوں گے در ترسل اس سورة کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت حارون کا واقعہ ہے اور وہ واقعہ بڑی شدت تفصیل کے ساتھ جیسے انقواہ کے اندر تفصیلات ہیں اسی ذریقے سے اسی ذریقے سے سورة قصص کے اندر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شروع سے لے کے تذکرہ ملتا ہے اور اس طریقے سے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ پیدائش سے حضرت موسیٰ کی والدہ کے پر اللہ نے وہی نازل پر لائی یعنی ان کو القا کیا الہام کیا کہ اپنے بچے کو لکری کے بکسے میں ڈالو اور دریا کے اندر ڈال دو چنانچہ دریا فرات کے اندر ڈالا اس کا ایک کنارہ فیرون کے دھر کے پاس سے گزر دریا پلزم میں ڈالا اس کا ایک کنارہ فیرون میں اپنے گھر کے اندر سے گزارا ہوا تھا کہ سمندر تا پانی آتا تازہ پانی آتا اور نکل جاتا جیسے کہ سہل سمندر پر آج کل تو ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے لیکن برحل فیرون کی حرمیہ سی تو وہ اندر سے باقصہ اور کے گزرا تو حضرت آج سے نے اس کو اٹھوایا اور پھر وہ سارا کا سارا قصہ ہے حضرت موسیٰ لی حضرت موسیٰ وہاں سے بھاگے ہیں اور فلمت توجہت القاہ مدین جب مدین پہنچے یہ پورا ایک نقشہ ہے بحیر قزم ہے بحیر 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 نہیں یہ بہرہند ہے بہرہند یہاں سے چلتے چلتے آگے مصر کی طرف جاتا ہے اور پھر اس کی دو شاخیں بن جاتی اگر آپ گوگل میپ پہ بھی دیکھیں اس کی دو شاخیں بن جاتی یہ شاخ مصر پہ مصر پہ کھلتی ہے یہ شاخ تور پہ کھلتی ہے اور یہ شاخ مدین پہ کھلتی ہے تو حضرت موسیٰ اس پورے کو کراس کر کے یہ مدین پہنچے ہیں فلمت توجہت القاہ مدین تو حضرت مدین پہنچے وہاں حضرت موسیٰ کا دیانے کے ہاں حضرت شعیف کی بیٹیاں تھی ان کا سارا واقع ہے فلمت تو ان کے ساتھ پھر معاہدہ ہوا حضرت موسیٰ کو لوگی پہ رکھ دیا گیا دس سال تک بکریاں چلائیں حضرت سخورہ سے نکاح ہوا یہ ایک بڑی زبدست ہے وہ یہ کہ نکاح ایسی اہم ترین عبادت ہے کہ اس کے حصول کے لیے حضرت موسیٰ نے دس سال بکریاں چلائیں اور زنا ایسی قویح چیز ہے کہ اس سے بچنے کے لیے حضرت یوسف نے دس سال جیل کٹی تو آپ خود سوچیں کہ یہ کتنی بڑی تو حضرت موسیٰ کا وہ واقع تفسیر کے ساتھ ہے ایک ان میں سے آئی انہوں نے حضرت موسیٰ کو گھر لے کر گئیں حضرت شعیب سے ملاقات کروائی فلما قضا موسیٰ حضرت موسیٰ نے قصہ کام پورا کیا اس کے بعد نکاح ہوا پھر نکاح کرنے کے بعد دوبارہ واپس جانے لگے تو وہاں اللہ رب و عزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی نازل پروائیں وہی نازل ہوئی یہ واپس پہنچے اپنے قوم کے پاس قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ پر ایمان لے کر آئی حضرت موسیٰ فرعون کے پاس گئے اور فرعون کے ساتھ پھر مریض اس کی رشدہ وانیہ اور فرعون نے پھر جادوگروں سے مقادلے کروائے پھر فرعون کی قوم کے اوپر مختلف قسم کے عذابات آئے جب ایک مختلف قسم کے عذابات آئے وہ سب پرشنا ہوئے تو پھر حضرت موسیٰ اپنے قوم کو ایک تفصیلی چیز ہے پیچھے بھی گزر چکے ہیں اپنے قوم کو لے کے نکلے کیونکہ اس کے بعد تذکرہ وحدانیت ہے وحدانیت اپنے قوم کیونکہ حضرت موسیٰ کی قوم جب دریار سے پار نکلی سمندر سے پار نکلی تو دیتا آگے قوم جو ہے آقفون علیہ السلام اپنے بتوں کی پرستش کر رہے تھے تو حضرت موسیٰ کی قوم کہنے لگی ہمیں بھی یہ دلواؤں وغیرہ وغیرہ تو وحدانیت تو اس کے مقابلے میں تذکرہ ہے پھر قوم موسیٰ سٹیبل ہوگی تو سٹیبل ہونے کے بعد ان کے اندر مال کی محبت کی بیماری آئی تو اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَ فَبَغَا عَلَيْهِمْ قَارُونَ کا تذکرہ ہے اللہ نے پوری تفصیل بتائی ہے کہ قَارُونَ اِنَّمَا اُوْتِتُوا عَلَى عَلْمٍ عَنْدِ ہم نے اس کو علم اتا بعضی حضرت نے کہا اس کو قیمیا گری کا علم دیا تھا کہ مٹی سے سونا بنانا چاہتا تھا بغیرہ بغیرہ تو اس کا ذکر ہے پھر اس کے بعد بتائے کہ قَارُونَ کے خزانے بہت بڑے ہیں لیکن کیا ہے اللہ رب العزت اللہ رب العزت دینے والے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَبْسُتُ رِزْقَ لِمَئِ یَا شَا جس کو چاہتے ہیں اللہ اس کو دیتے ہیں قَارُونَ کو دے سکتے ہیں تو تم سب کو نہیں دے سکتے ہیں بلکل دے سکتے ہیں لہذا وَلَا تَدْعُمَ اللَّهِ عَلَىٰ آخَتْ اس کے بعد سورہ عنقبوت ہے عنقبوت کہتے ہیں مکڑی کے جالے کو اس دنیا کے جال کے بارے اس دنیا کے بارے مَلَنْ هَمْ اِتَوَيْتِ الْعَنْ قَبُوتَ ہے دنیا اتنی کمزور ہے اتنی کمزور ہے جیسے مکڑی کا جالہ کمزور ہوتا ہے نہیں جی مکڑی کے جالے میں بڑی قاور ہوتی ہے ٹھیک ہے قاور ہوتی ہے لیکن مَنْ عَيْسُ الْعَنْسَان وہ کمزور ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے ایک جھوڑو لگانے سے صاف ہو جاتا ہے ایسے نہیں تو اس کو اتارنے بھی آپ کو ہوتھوڑی اور چھینی کا استعمال کرنا پڑتا ہے نہیں تو جیسے وہ کمزور ہیں ایسے دنیا کی طاقت بھی کمزور ہے اگر ہم اس کو اہمیت دیں گے تو وہ بہت بڑی بن جائے گی اگر ہم اس کو چھوڑیں گے تو ویسی چنانچہ حضرت نوح کا ذکر ہے اس کے بعد حضرت نوح کا اجمالی ذکر حضرت ابراہیم کا تفصیل تذکرہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو کیسے دعوت دی اور دعوت دینے کے بعد قوم سے مقابلہ ہوا پھر قوم کے پاس خرشت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اللہ رب العزت نے ان کو وہاں سے بچایا پھر وہاں سے حضرت ابراہیم نے آگ میں ڈلنے کے بعد حجرت فرمائی دوسرے مقام پہ پہنچے وہاں سے نکلے تو صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ایمان لے کر آئے حضرت ابراہیم کے پاس کرشتہ بشارت لے گا اور بشارت لے کر پھر بتایا کہ ہم قوم ابراہیم علیہ السلام پہ جا رہے ہیں ان کے عذاب مسلط کرنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی سفارش کی کہ اس کے اندر حضرت لوت علیہ السلام بھی ہیں جو اللہ کے پیغمبر ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ باتیں ہیں ان باتوں کا ذکر ہے تو فرشتوں نے اس کے اندر مثال دی ہم نے عادر و سمود کی بستیاں بھی ملیومیٹ کی ہیں یہ بستی بھی ملیومیٹ ہو جائے گی اور پھر وضائع کہ انسانوں کی مثال کیا ہے یہ تو اتنی کمزون دنیا پر ایمان لے کر آئے ہیں دنیا تو ایسے ہیں ان کی مثال تو مکری کے جالے کسی ہے جتنا مکری کا جالہ کمزور ہوتا ہے ایسے یہ مکری کے کمزور جالے میں پسے ہوئے ہیں اپنے آپ کو پسائے ہوئے ہیں تو طلب دنیا دنیا کی محبت مال و دولت کی حرص یہ بالکل ایسی ہے جسے مکری کے جالے کے پیسے کوئی لٹ رہا ہو پاگل بن رہا ہو یہ اللہ نے مثال دیا اللہ کہے میرے دل میں اتر جائے ہم سب کے دل میں اترے کہ دنیا کے پیچھے بھائی بھائی کا تشمن ہے بھائی بہنوں کا تشمن ہے ان کا حق پھایا ہو تو اس کا دذکرہ ہے اللہ قرآن سمجھے